اسلام علیکم کا ذائقہ چکنا ہے یہ ویڈیو بنانے کے لیے کہہ لو کہ ریزن مجھے جو ملا میرا بہت ہی قریبی دوست اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ایک اور دوست ہیں ان کی بھی والدہ کی ڈیتھ ہوئی پھر ایک اور دوست ہیں نیبر ہیں ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی پچھلے کچھ ڈیڑھ مہینے کے اندر اور میں بہت زیادہ کہہ لو کہ اس سیچویشن سے کہنے کہ قریب قریب تو کیونکہ میرے دوست تھے ملنا تھا مجھے ان سے جانا تھا اور یہ چیز ویڈیو بنانے کا مقصد یہ کہ آپ لوگوں سے میں شیئر کر سکوں کہ یہ لاس کیونکہ میرے والد صاحب جن کے ساتھ میں بہت زیادہ کہلے اٹیش تھا ان کی بھی ڈیتھ کچھ سال پہلے ہوئی اور اچانک سے اچانک سے کیونکہ کوئی ان کی طبیعت میں اس طرح سے نہیں لگ رہا تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا یا کچھ ایسا کچھ نہیں رہا تھا وہ میرے دوسرا بھائی ہے اس کی شادی کے لیے پریپریشنز کے لیے جا رہے تھے جو کہ ویکنڈ پہ شادی تھی اور اس کے لیے وہ جا رہے تھے اور یہاں سے گئے ہیں نیکس ڈی رات کو کوئی بارہ وجہ کے قریب مجھے فون آ گیا اس طرح سے یعنی کہ ایس نوٹ فیلنگ ویل آ جاؤ میں ہر بڑا کے اٹھا نیور کو جگایا کہ مجھے ٹیکسی سٹینڈ تک چھوڑ دیں کیونکہ ایسا کچھ نہیں رہا تو میں اس طریقے سے نہیں جانا چاہ رہا تھا تو وہ خیر جدی دیر میں پھر میں نے ان کو جگایا اتنی دیر میں دوبارہ فون آ گیا کبھی ہی اس نو مور ایسا کسے ہوتا ہے خیر ایسا کسے ہوتا ہے اس نے یہاں سے جانا ہے دل تو نہیں کرتا ہے کہ کوئی بھی ایسا آپ کا پیارہ یہاں سے آپ کو چھوڑ کے جائے ہر چیز آپ کے دل کے معاملات کے حساب سے نہیں ہوتی اور ہم being human ہمارا ایک چھوٹا سا vision ہے چھوٹے سے ایک circle کے حساب سے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالی کا کیا پلان ہے اور اس کی کیا مسلحتیں ہیں اس کو ہم پہنچ بھی نہیں سکتے ڈیل کس طرح سے کیا جائے کیسے ہی کیا جائے تھوڑا بہت اس کے بارے میں پڑھ بھی رہا تھا اس سمانے میں میں دیکھا بھی تو یعنی کہ there are different stages of griefing کم صدا time سے گزرنے کی یعنی کہ different stages ہوتی ہیں first like you know you are living in denial کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ایسا نہیں ہوسکتا یہ نہیں ہوسکتا ایسے کیوں ہو گیا پھر وہ anger آتا ہے غصہ آتا ہے کیوں ہو گیا یہ نہیں ہونا چاہیے یہ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے and then you start to make sense of it all لیکن سوچنا بس جو time بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیاروں کو ہمارے ساتھ گزارنے کے لئے دے دیا وہ بھی ایک کہہ لو کہ اس کا بڑا احسان ہے کہ وہ time بھی مل گیا کیونکہ ارد کے ارد میں ایسی situations دیکھ رہا ہوں youngsters ہوتے ہیں وہ بچارے پہ ہوتے ہیں یعنی time بھی نہیں ہوتا ان کے جانے کر کسی کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا وہ بھی لوگ ہیں جو دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اپنے پیاروں کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں انہوں نے تو اتنا زندگی کہلے کہ وہ اتنی زیادہ share بھی نہیں کی ہوتی اتنی memories بھی نہیں بنائیں ہوتی زیادہ ہمیں دکھ تب ہی ہوتا ہے جب ہم صرف اپنے آپ کو ہی سوچتے ہیں کہ یار میرے ساتھ بڑا برا ہوا ہے اس طرح سے چیز سے کوئی کسی نے بچنا تو ہے نہیں اور اللہ تعالیٰ کے پلان کے حساب سے چلنا ہے تو اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہر ایک کو اس situation میں تو ہر ایک کو پڑتا ہے اس لیے اس لیے میں صرف یہ ہی کہوں گا کہ جو اللہ کا پلان ہے ہمیں یہ فیاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا پلان ان لوگوں کے لیے جو ہم سے پیارے ہیں ہم سے دور چلے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا پلان ان کے لیے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کا پلان ہمارے لیے بہتر ہے تھوڑا سا وہ توقل وہ یقین جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں پر ہم نے بتانا ہوتا اس کو کہ اے میرے پرودگار میں تیری رضا میں راضی ہوں کیا میرے پرودگار میں تیری رضا میں راضی ہوں دکھ ہوگا یاد آئیں گے وہ ساری چیزیں ہیں مجھے ابھی تک آتے ہیں سالوں ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پتہ نہیں کس بات سے یاد آجاتے ہیں کبھی کس بات سے یاد آجاتے ہیں بڑی بڑی پکچرز میں نے گھر میں لگائی ہوئی ہے اس سے یاد آجاتے ہیں تو بہرحال یاد آتے ہیں اچھا لگتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگے کی منزلیں آسان کرے ان کے لیے آسانیات پیدا فرمائے بس یہ کہ پریشان ہونا دکھ ہونا نیچرل ہے کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کوئی ایسا کوئی ٹوٹکا نہیں ہے کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس سے یا کوئی ایسا بٹن نہیں ہے جو میں آپ کو بتا دوں یا کوئی بھی آپ کو بتا دے اور اس سے آپ کا وہ درد یا وہ غم ایک لمحے میں ختم ہو جائے ایسا نہیں ہوتا نہ ہوگا ایسا ہونا چاہیے اللہ حافظ پاکستان زندہ